حکیم لکمان ایک بات کہا کرتے تھے جو چیز اللہ نے جس جگہ پہ جس مقدار میں پیدا کی ہے جس تناسب سے پیدا کی ہے وہ لوگوں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی اتنی میرے محترم بھائیو سلاد کھاؤ سلاد کھاؤ کم از کم دس قسم کا سلاد گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاز تماؤٹر بندگوبی لال مولی چکندر سلاد کے پتے بندگوبی کے پتے سبز دنیا پدینہ کتنی چیزیں ہیں میرے محترم بھائیو اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو ہر بندہ بیڑ پاؤ سلاد جس کو خاص طور پیزو اس پر میاں ہیں میرے محترم بھائیو جب وہ دس قسم کی سلاد کھائے گا بتاؤ دنیا میں نا دنیا میں سب سے طاقتور جو جانور ہے وہ ہاتھی ہے وہ کون ہے اور ہاتھی پوری زندگی صرف سبزی کھاتا ہے یا پھل کھاتا ہے اس کا گوشت کتنا طاقتور ہے اس کی ہڈیاں کتنی طاقتور ہیں اس کا سائز کتنا ہے میرے محترم بھائیو سلاد کی عادت بناو اور اس کے ساتھ مغز کھاؤ بیج کھاؤ بادام کاجو پستا اخروڑ سفید تل چاروں مغگ سو سو گرام لے لو ہمارے میدے نا اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو عظم کر سکے اس کے لئے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں دودھ لو دودھ اس کو پہلے کوٹ لو سارا سو سو گرام کوٹ لیا پانچ بڑے چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال دو اور اس کو چولے پہ رکھ دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ آدھا کلو دودھ پاؤ رہجے مٹی کی آنڈی میں پکائیں گے اور اس میں پانچ خجوریں گرائنڈ کر کے میرے محترم بھائیو یہ بھی ڈال دو اور میرے محترم بھائیو اس کو تھنڈا کرو مغرب سے پہلے اس کو پنا لیا پکا لیا اور عشاء کی نماز تک اس کو تھنڈا انہیں پڑا رہنے دو میرے محترم بھائیو یہ آپ کی رات کی غزہ ہے یہ رات کا کھانا ہے بس یہی کھانا ہے یہ رات کو یہ کھاؤ میرے محترم بھائیو اس میں کوئی دوائی ہے اس میں کوئی دوائی ہے یہ واللہ اتنا زبردست علاج ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور جن لوگوں کو ساتھ پس آتی ہے پس سیل ہے یعنی اندر انفیکشن ہے وہ کیا کرے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ لے آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دالچینی آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز علاچیاں دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس میں گڑیاں شہد ملا کے میرے محترم بھائیو سونے سے پہلے یہ لو اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے کس کو مچھلی کو زیتون کو خجور کو جو پھل اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے تو اس کو اپنی عادت بناو میرے محترم بھائیو بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ یہ جو دیسی انڈے ہیں بہترین علاج ہے اس کو استعمال کرو بہترین علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے